اسلام علیکم دوستو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس ویڈیو میں کہ میں آپ کو بیسک شیپ سے کچھ بنا کے دکھانے والا ہوں آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں تو آئیے چلی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم آتے ہیں انسرٹ کے منیو میں اور یہاں سے آجاتے ہیں ہم شیپ میں شیپ میں ہمارے پاس بہت سارے شیپ آجاتے ہیں ریسنٹلی یوز شیپ جو میں نے ریسنٹ یوز کر رہے ہیں لائنز، ریٹینگل، بیسک شیپس، بلوک ایروز، ایکویشنز اب اس سے بہت کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو کریٹیو ہونا پڑے گا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کریٹیکل تنگنگ کر کے ابھی میں آپ کو بہت جلد ایک چیز بنا کے دکھانے والا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئیے سب سے پہلے میں لیتا ہوں یہاں سے راؤنڈڈ ریٹینگل جیسے ہی میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں نے سمپل راو کر لیا اور اس کا کلر میں نے کر دیا یہاں سے میں نے کلر چینج کر دیا یلو اور اس کا شیپ آؤٹلائن ہے وہ میں نے نو آؤٹلائن کر دیا اسی کے ساتھ میں ایک اور شیپ بنا لیتا ہوں انسرٹ میں جا کے شیپ میں واپس میں نے راؤنڈڈ ریٹینگل لے لیا اور میں ایک اور شیپ میں نے بنا لیا اس کا بھی کلر میں نے یلو لے لیا اور شیپ آؤٹلائن کو میں نے no outline کر دیا اور میں نے اس کو cursor سے تھوڑا سا right arrow کی سے تھوڑا سا باہر نکال دیا اتنا یہ ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے کی طرف insert میں واپسی چلے جاتے ہیں shape میں چلے جاتے ہیں اور میں اب بلیتا ہوں circle یہاں پہ یہ میرا ہے flow chart کے اندر circle یہ لے لیا اب میں اس کو draw کرتا ہوں shift کے ساتھ shift کے ساتھ کیوں draw کر رہا ہوں کیونکہ proportionally میرا scale ہو اور proportionally میرا draw ہو اب یہ دیکھیں میں نے shift press کیا اور یہ میں نے اس کو بنا دیا تھوڑا سا اور اس کا color میں کر دیتا ہوں black and shape outline میں میں نے no outline اب یہی چیز مجھے ایک اور یہاں پہ بنانی ہے تو control c copy کر لیا میں نے اور control v by the way میں آپ کو بتاتا چلوں میں بنانے جا رہا ہوں school bus آپ کو تھوڑا سا idea تو ہو جائے گا ہو گیا ہوگا سوری کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں ابھی تھوڑا بہت آپ کو idea ہو گیا ہوگا یہ میں نے ایک اور tire لگا لیا اس کے پاس تھوڑا سا اس کو set کر دیا میں نے یہاں پہ اب اس کے بعد میں بنانے جاتا ہوں bus کی windows یہاں سے آکے میں نے واپسی rounded rectangle لے لیا اور میں نے یہاں سے ایک بس یہ بنا لیا window ٹھیک ہے اس کا بھی color میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا light یہ and shape outline میں no outline اس کی control c میں نے copy لے لیا اور control v اس کو میں نے آگے لگا دیا تھوڑا سا اب اس کی میں ایک اور copy لے لیتا ہوں control c and control v اس کو میں نے تھوڑا سا آگے لگا دیا ادھر and control c and control v ایک اور میں نے لے لیا اور اس کو میں نے آگے لگا دیا یہاں پہ میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ windows تھوڑا سا چھوٹی ہو گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں واپسی چلی جاتے ہیں insert کے اندر shape کے اندر rounded rectangle لے لیتے ہیں اور یہ میں نے window بنا دی اس کی control c and control v as it is یہی چیز آگئی میرے پاس control c and control v another copy اور اس کو میں یہاں سے ایروس سوڑا سا set کر دیتا ہوں یہ ہماری windows بن گئی اب ہم بناتے ہیں تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں نیچے کا side بنا دیتے ہیں یہاں سے میں لیتا ہوں insert shape میں جا کے میں واپلے لیتا ہوں rectangle rectangle پہ جیسی آیا اور میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک rectangle rectangle and then یہاں پہ اس میں color کر دیتا ہوں black and shape outline میں جا کے no outline اس کو میں تھوڑا سا آپ کو zoom کر کے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا تھا کہ مجھے بھی alignment میں proper رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی میں نے اس کو یہاں سیٹ کر لیا and then یہاں سے بھی میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیا اور تھوڑا سا نیچے کر لیا واپس ہی 100% پہ چلے جاتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں بلکل proper بنی ہے کہ نہیں بن بلکل صحیح بن رہی ہے ہماری بس اب اسی کی میں copy لے لیتا ہوں اور paste کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر اور اس کو ایرو سے صحیح کر دیتا ہوں ایک مرتبہ اوہ سوری یہ ہو گیا ہمارا ایرو سے میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں تھوڑا سا باہر نکل لی ہے اور یہ ہمارے یہاں سے ہمیں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں یہ ہماری یہاں تک ہو گئی ابھی بھی اس کے اندر کچھ کم ہی لگ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ insert میں جاتے ہیں سوری insert میں جا کے shape میں جا کے میں نے ایک اور rounded rectangle لے لیا اور میں نے اس کو یہاں پہ یہ چیز دے دی اور black color shape fill میں سے no outline اس کو zoom کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا set کر لیتے ہیں یہ میرا mirror ٹھیک ہے جو ہمارا front glass ہوتا ہے وہ ہمارا بن گیا اس کو تھوڑا سا اندر کی side لے لیتا ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہ ہمارا بالکل proper ہو گیا اب میں واپسی اس کو 100% پہ لے جاتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا اب اس کے بعد اس کو تھوڑی سا windows کی setting کر لیتا ہوں میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب ہمارا اس کے اندر ایک اور چیز add کرنی ہے وہ کیا ہے تھوڑی سا tear کی formation کرتے ہیں insert میں واپسی چلے جاتے ہیں یا پھر ایک کام کرتے ہیں اسی کی copy لے لیتے ہیں and paste ٹھیک ہے اور اس کو shift کے ساتھ چھوٹا کر دیں گے تھوڑا سا ہم لوگ تھوڑا سا چھوٹا کر رہا اور اس کا drawing tool میں آکے ہم نے shape film آکے اس کا color کر دیا white اب اس کو یہاں سے ہم تھوڑا سا set کر لیتے ہیں اس کو اور چھوٹا کرنا پڑے گا shift press کر کے اس کو ہم نے چھوٹا کر دیا اور اور اس کو دیکھ لیا center میں رکھ دیا اس کو یہاں پہ اس اسی کی copy لے لیتے ہیں اور اس کو بھی دوسرے tire measure ڈیز لگا دیتے ہیں یہ اس کو arrow سے سا سا کریں گے یہ ہمارا تھوڑا سا در and that's it اب اس کے اندر ہمارا کو رہ گیا ہے school بس type کرنا and ہماری headlight and break light اس کے لئے کیا کریں گے ہم اسی کو ہی copy and paste اس کو ہم یہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کا color change کر دیتے ہیں red break light ہے اور اس کو پیچھے لے جاتے ہیں پیچھے کیسے رہیں گے right click کریں گے یہاں پہ ہمار پاس آتا ہے send to back and send to back یہاں سے send backward کیا کرتا ہے کہ ایک step پیچھے جاتا ہے send to back جتنے بھی آپ object front پہ ہوتے ہیں بلکل ایک ساتھ پیچھے چلی جاتا ہے send کی copy لے لیتے ہیں اور اس کو آگے لے آتے ہیں یہاں پہ اور اس کو واپس ہی send to back کر دیتے ہیں اور اس کا color کر دیتے ہیں ہم لگ black اور اس کو پیچھے جاتے ہیں یہ ہماری head light آگئی ٹھیک یہ ہو گیا اب ہمارا رہتا ہے اس کے اندر text لکھنا text کس طرح لکھیں گے یہ سم آتے insert کے اندر جاتے ہیں ہمارا پاس ایک option آتا ہے text box پہ جیسے ہی آتے ہیں simple text box یہ لے لیا یہ ہمارا پاس آگیا text box اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں school bus school bus میں لکھ دیا اور اس کو select کر لیا and then سب سے پہلے تو میں shape کی setting کر لیتا ہوں shape fill کے اندر میں no fill کر دیتا ہوں and shape outline کے اندر no outline now آیتے text میں font change کر دیتے ہیں یہ رکھ لیتے ہیں and اس کو بڑھا کر دیتے ہیں تا کہ ہمار کو center میں لگے یہ یہ ہمارا ہو گیا perfect اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا اندر کی side پہ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا یہ ہاں پہ ہماری headlight آگئی اور اس کے اندر کچھ changes کرتے ہیں میرے کو windows اس میں کم لگ رہی ہے تو میں اس میں کیا کرتا ہماری کنٹرول c and کنٹرول v یہ آگئی ہماری ایک اور window کنٹرول c کنٹرول v and then کنٹرول v another video یہ آگئی ہماری window اس کو تھوڑا سا ادھر place کرتے ہیں اس کو ادھر place کرتے ہیں and اس کو ادھر place and اس کو ادھر place تھوڑی سی alignment آپ کو دیکھنی پڑے گی اس کو ہم zoom کر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یہ تھوڑی ادھر and that's it اس میں تھوڑی سی مجھے اس میں تھوڑا سا color اچھا نہیں لگ رہا میں اس کا color change کرنے والا ہوں اس کا color دیتے ہیں drawing tool میں جا کے shape fill میں جا کے اس کو میں کر دیتا ہوں light and shape outline میں no outline اس کا color یہ دیتے ہیں and shape یہ اس کا color click کر گئے یہاں سے دیتے ہیں and اس کا color ہم یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں اب آتے ہیں ہم 100% پہ دیکھ لیتے ہیں 100% پہ آکے click کر اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہ آکے ہم نے یہ سا ہے اور اس کو تھوڑا سا thickness کی کم کر دی and that's it یہ ہمارا ہوئی بس school bus ready یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی quick بنا دی اور کتنی آسانی سے بلکل basic shape سے بنا دی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں آپ لوگ کو creative ہو نا پڑے گا تھوڑا سوچ نا پڑے گا کہ کون سے shape سے کیا بن رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس سے بہت چیزیں بنائے اور بہت چیزیں بنا سکتے ہیں ویڈیو کو میں یہی پہ اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے پومنٹ میں بتائیں مجھے اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تینک یو